بچہ پیدا ہونے کے بعد ہماری سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو نہلائے جائے نہلانے کے بعد اس کے جو کپڑے وغیرہ پہنا کر اس کو گھٹی دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ ایش رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یعطبس سبیان بچوں کو آپ کے پاس لائے جاتا یوہنے کو ہم آپ ان کو گھٹی دیتے ویوبارے کو لہم اور آپ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے گھٹی دینے کے لیے کسی نیک صالح مرد کا انتخاب کیا جائے کسی نیک صالح خاتون کا انتخاب کیا جائے وہ طریقے کار یہ ہے وہ خجور وغیرہ موہ میں چپا کر اس کو اچھی طرح بریق کر کے اپنی انگلی پر لگا کر بچے کے تالو سے چپکا دی جائے یہ گھٹی دینے کا مسنون طریقہ ہے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے جب پیدا ہوا بیٹا عبداللہ بن زبیر تو ہم ہجرت کر کے مقام پر پہنچے تھے میں اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور آپ نے اس کو گھٹی دی ہے اسی طرح متعدد صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی دی ہے اور ان کی لئے برکت کی دعا کی ہے اس کے لئے جو بعض دوائی تیار کرنے والے گھٹی تیار کرتے ہیں یہ کرشی والوں کے گھٹی بھی ہے اور ہمدرد والوں کے گھٹی بھی ہے وہ اس مقصد کے لئے نہیں ہوتی ہے وہ تو صرف پیٹ کی صفائی کے لئے دی جاتی ہے یہ گھٹی جو مسلمانوں کا ایک شعار ہے وہ کوئی نیک مرد یعنی نیک خاتون جو ہے وہ یہ فریضہ سر انجام دے گی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیک فال لی جائے اللہ تبارک و تعالی پہلے پہلے برکت اس کے پیٹ میں جو جائے وہ نیک انسان کے ہاتھوں سے یا اس کی چبھائی ہوئی چیز اس کے موں میں جائے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بچہ اس کے اثرات کو قبول بھی کر لے ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ زدی ہے وہ روتا زیادہ ہے تو ہم گھٹی دینے والے کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ تیرے گھٹی دینے والا فول آتا یہ غلط نظریہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو گھٹی دینے والا ہے اس کے اثرات پچے پر پڑے ہیں ہماری نیت تو یہ ہونی چاہیے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے اثرات اس میں آئیں بہرحال یہ گھٹی دینا مسلمانوں کا ایک شعار ہے اور بچہ جب پیدا ہو تو اس کو گھٹی دینا چاہیے پہلی بات